یہ بالکل یہ اگر آپ غور فرمائیں تو ہم نے جو پریس ریلیس جاری کی ہے ہم نے یہ ہی کہا ہے کہ یہ بالکل ایک اس سٹیٹمنٹ کا کوئی ربط نہیں اور یہ صرف اور صرف جو ہے چیز پاکستان کو مدنازیہ بنانے کی کوشش ہے اس کی بیک گراؤن میں یہ بھی بات غور فرمائیں کہ شاید انہیں اس تاریخ کو یعنی منڈے کو ایک پرٹیشن ان الیکشن کے حوالے سے چیف جسس پاکستان کے بینچ میں لگی ہوئی اور یہ ایک شاید کوشش ہے کہ چیز جسس پاکستان اس کیس کو نہ سنے یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ وہ کیس جس میں الیکشن کی لیگیلیٹی کو چیلنج کیا گیا ہے اور وہ it is being hurt by bench 1 on Monday اس کیس کو کسی طرح میرا خیال ہے چیز جسس صاحب کے بنچ سے نکالنا چاہتے ہیں شاید اس کے پیچھے موٹیو یہ ہو یہ میرا گیس ہے یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے سوچل میڈیا پر بھی نیشن میڈیا پر بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے چیف کو سزائیں ہو چکی ہیں اور اس چیف جسس کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب آوازد دیتے تھے میرے پاس لے کے ہیں کہ میں اس کو حل کر دیتا ہوں میں سپیسیفکس میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن میں آپ سے یہ ضرور ترخواست کروں گا کہ آپ ہمیں بڑھائیے کہ کیا یہ اس خدشے کے پیشے نظر ہے کہ ایس پرشن کواس کی جائیں جسس کے ہوتے پر جسس کے ہوتے پاکستان کے ہوتے پر تشریف آئے ہیں انہوں نے ایک ٹرانسپرینسی اور ایک جو ہے انٹیگریٹی انٹائر سپریم کورٹ کی ورکنگ میں لے کے آئے ہیں بالکل ایک اوپم نیس لے کے آئے ہیں اور جیسے ہی وہ انہوں نے اپ ہولڈ کیا تکیس ان پسیجر لوگ کو اب تین ججز کی کمیٹی دنچز بناتی ہے وہی کیسز فکس کرتی ہے چیز جسس کا جو اختیار تھا وہ انہوں نے خود سے اپنا اختیار جو ہے وہ گیو اپ کر دی اب اتفاق سے وہ کیس بینچ ون میں لگا ہے ظاہر وہ تین ججز کی کمیٹی نے لگایا ہوگا بینچ ون میں اب میرے خیال میں کوشش یہ ہے کہ چیز جسس کو محبت ناظرہ بنا کے اس کیس کی سنوائی جو ہے اس کو کسی دوسرے بینچ میں لے کے جائے جائے جو میں نہیں سمجھتا کہ چیز جسس پاکستان اس کی اجازت دیں گے اگر الیکشن میں کوئی خرابی ان کو نظر آئی تو آئیم پوزیٹیوز دیکھ ایویل انٹرفیر اور اگر یہ صرف ازام آتا ہے جس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس پٹیشن کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو قانون میں بلا ثبوت پٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور جہاں تک اس کمیشنر صاحب کا تعلق ہے ایم ویری ہوپ فول کہ ان کا جو ازام ہے یا اس کا ثبوت لے کے ہیں یا پھر اس کو لوجیکل کنکلوشن تک سبین کو ٹھیکے جائے ہماری ذرخواست بھی ہے ورنہ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ جدیز کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہو کر اسپرشنز کافٹ کرے اور سوشن بیڈیا اس کو پیدر پہ چلاتا رہے